میں کہتا ہوں کہ مطلب وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اگلا ملک ترقی کر رہا ہے جب اگلا ملک ترقی کرتا ہے تو وہ ان کو جی کسی نہ کسی پوائنٹ پر لائے کے جی چائے والا وہ جو کیا نام تھا موڈی ہاں نہیں نہیں وہ جو چائے والا شروع آتا جس کو چائے پر لائی تھی وہ پکڑاستان ابھی لندن ابھی لندن اس کے باتیں لے آئیں گے کوئی پرانا کیس لے آئیں گے ان کو زلیل کرنے کے لیے ان کو پروموٹ نہیں کریں گے کوئی اچھی چیز اگر انہ نے کر دیا وہ راست نہیں آئی گیا ہماری عوام کو بس زلیل کرنا ہے اور بے شک خود آپ زلیل ہو جو آپ کی عوام حکومت جو مرضی کرتی رہے مجھے لگتا ہے ہماری عوام بھی بس بس ان کا کیا آئی گیا ان کا کوئی چاند پر نہیں گیا تھا چندریان تھری ان کا کوئی مون مشن نہیں تھا یہ ساری گرافکس تھی یہ سارا جھوٹ تھا ایڈیٹنگ تھی یہ نام پاکستانی عوام کو تو بس یہ آتا ہے کہ اگلے کو زلیل کر دے خود تو ویسے بھی کچھ کرنا نہیں ہے خود تو ویسے بھی کس قابل نہیں آئے کچھ کرنے کے یہاں پی سی میں تھا سکلز گالا کا وہاں پر میرے خیال اتنے لوگ تھے جو صرف آئی ٹی سے ریلیٹڈ تھے اور آئی ٹی والوں کا سب کا یہی کام ہے کہ وہ آن لائن کام کرتے ہیں میرے برادر انلاہ ہیں جو کہ ویب ڈیویلپر ہے ان کا اپنا گھر میں کام ہے سارا وہ سارا کچھ گھر میں ہی کرتے ہیں تو میرا تو نہیں خیال کہ یہ ایک عجیب سے انہوں نے نکال لیا ہے کہ بند کر دیں گے ہم کیسے اس کے بغیر گزارہ کر سکتے ہیں میرا نہیں خیال کہ بند ہوں کیونکہ اگر ہو بھی جائیں گے تو کچھ گھنٹوں کے لیے کیونکہ سب کا ہے تو اتجاج یہاں پر اس ملک میں ہے کیا اور اتجاج ہی شروع ہو جانا ہے اور انہیں پھر سے آن وغیرہ کر دیں گے لیکن جب اس میں شدت آجے گی نا لوگوں کو ورپاہ تر چل جائے گا ابھی تو ورڈس اپ وغیرہ زیادہ تر ڈاؤن تھا وی پین لگا کے لوگ استعمال کر رہے تھے اور وائی فائی وغیرہ موپائل ڈیٹا نہیں چلتا تھا لیکن اب موپائل ڈیٹا بھی بند وغیرہ ہو جائیں گے تو اس پہ تو ضرور کوئی نہ کوئی پبلک ایکشن لے گی وی پین کو بین کر رہے ہیں نا تب بھی تو پبلک ایکشن لے گی کہ ہمارے پاس کوئی سورس ہی نہیں رہے گا جب ہمارے پاس جب کوئی سورس ہی نہیں رہے گا تو ہمارے انکم کیسے آئے گی جب انکم نہیں آئے گی تو کھائیں گے کیسے پھر تو اتجاج بنتے ہی بنتے ہیں سوشل میڈیا بھی بند ہو گیا پھر ہر چیز بند ہو جائے گی پھر بابا پیر گوگل جو بیٹھا ہوئے بول گٹس جنہیں یہ سارا کیا پیر گوگل جو سب سے بڑا پیر ہے پیر گوگل سب سے بڑا پیر ہے گوگل پیر کہاں ہے گوگل پیر بول گٹس نے جو بنایا ہے لوگوں کے لئے تو فائدہ کے لئے اس نے جنت میں یا دوزخ میں جانے کی نہیں دیا یا مول بھی بیٹھ کے جنت دوزخ کی باتیں کر رہے ہیں اس نے تو ایسے نہیں کیا اس نے تو انسانیت کی بلائی کے لئے کیا ہے سارا کچھ یہ تو انسانیت کی بلائی ہے یہ مائی کہا ہے انسانیت کی بلائی ہے آواز بلند ہوگی میری آواز سارے سنیں گے یہ موٹسائیکل آئی ہے آواز سنیں گے اور چیزیں آئیں آواز سنیں گے آواز نہیں سنیں گے موٹسائیکل آئی ہے میں بات کر رہا ہوں یہ بلب جار رہا ہے یہ ایڈیسن نے جب ایجاد کیا تھا پتہ ہے آپ کو کتنا پیسے اس کے خرچ آئے تھے اس نے جنت میں جانے کے لیے کیا تھا دو دکھ میں جانے اس نے تو انسانیت کی بلائی کے لیے کیا تھا میری آپ کی اس کی نمرا جائے گی ادھر کھڑی ہوگی مال کے اوپر جناب ایسا بڑا لائٹ جلا پھر آپ سے انٹرویو کرے گی دیکھا ہاں انسانیت کی بلائی کے لیے کی ہے نا جس نے پیرا سیٹا مولی جاد کی انسانیت کی بلائی کے لیے کی ہے یہ جو آگئی ہے مشینری آگئی ہڑکی آگئی اور چیزیں انسانیت کی بلائی کے لیے آئی ہیں آج یہ یورپ کے خلاف باتیں کہا دے جی امریکہ مردہ باد جی بیل جیوں مردہ کیوں کرتے ہیں نہ جائیں بیل جیوں پڑھنے کے لیے نہ جائیں امریکہ پڑھنے کے لیے کون کہتے ہیں ان کو جائیں یہاں میں اثار پیدا کریں آپ جائیں لندن میں جا کے دیکھیں اتنا بڑا ہارڈا کے اندر پیدا فورجی پہ جائیں یہ چاند پہ چلے جائیں گے نا پاکستانی قوم چاند پہ جائے گی چاند کو بھی نیچے لیں گے وہ چاند بھی ڈر جائے گئے ان سے ایک بندے نے مجھے لطیفہ سنایا کہ وہ دنیا کا گھوم کیا جب پاکستان سے نکلا تو اس نے اپنا ہاتھ اندر باہر تھا اس کا جب وہ پاکستان کی ساتھ سے اس نے اپنا ہاتھ اندر کر لیا مجھے نہیں مجھے نہیں مجھے میں آپ کو اگر ایک کیس بتاؤں اگر میں آپ کو ایک کیس بتاؤں ابھی ہم آ رہے تھے تو ایک آدمی کھڑا تھا مولوی اتنی لمبی اس کی دار تھی اتنی اتنی تھی کہنا اور اچھا خاصا شکل کا اس کے بعد ہم آ رہے ہیں تو اس نے جی ہمیں دیکھ کے رگیا سامنے بیٹھ گیا میں نے آدھا گھنٹہ اگنور کیا اور لڑکیوں کو پتا چل جاتا ہے لڑکے کی دیکھنے کے انداز کیسا ہے آدھا گھنٹہ گھوٹا رہا میں نے کہا انکل آپ کو کوئی کام ہے تو آگے سے بولتے ہیں جی بیٹا میں نے کہا انکل آپ مجھے بیٹا مت کہے پہلی بات میں آپ کا بیٹا نہیں ہوتی کہنا موبائل پر تصویر دکھا رہے ہیں میری بیٹی آپ کی عمر کی ہے میں نے کہا آپ کی اگر میں آپ کی عمر کی ہوں تو آپ کیا بکوا کہتے ہیں مجھے پتا چل گیا آپ دو نمبر لڑکیاں آپ یہ لڑکیاں آپ ہم پر کیس جانا چاہیے ہمیں پتا چل گیا آپ کیسی لڑکیاں آپ تو چپی کریں میں نے اس کو بولا میں نے کہا ہیلو انکل جارہ تمیز سے کیا مطلب کیسے کہتے ہیں ہمیں پتا چل گیا ایسی لڑکیاں فیمنیزم میرا میرا جسم میری مرضی ولی آپ عورتی ہیں آپ تو چپی کر جائیں آپ کو گھوڑنا بنتا ہے جو بھی ہے جیسی ہو رہا تھا جو اس مقام پر کھڑی ہے جہاں پوائنٹ پر کھڑی آپ کا مقصد ہی نہیں ہے کہتا میں آپ کو دیکھ نہیں رہا میں نے کہا میں تو جاہل ہوں میں تو پاگل ہوں مجھے پتا نہیں چل رہا ہماری جو مطلب ہماری عوام ہیں وہ ان کی سوچ وہیں پر ہی پھسی ہوئی ہے تو وہ ہے کہ ان کو مذہب کی طرف نہیں جانے دینا ان کو اس طرف نہ جانے دو جو قرآن کہہ رہا ہے جو کچھ کہہ رہا ہے لیکن یہ سورہ طبق کی آیت بھی آئے مہا طبق ان طبق کہ جائیں گے ایک طبقے سے دوسرے طبقے ایک عام جائے گی جب جائیں گے تو وہ تو چاند پر چلے گا جن کے ہم مثال دے رہے ہیں انہوں نے قرآن سے سارا کچھ لے لی ہے انہوں نے تو قرآن پاک سے ہر چیز لے لی ہے وہ کینچے رہے ہیں سب کچھ یہ جا رہے ہیں طبق کی طرف آپ کہہ رہے ہیں ہمیں انٹرنیٹ دے دیا ہے انٹرنیٹ کے پوری دنیا میں فائدہ ہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ کے ذریعے ہم ہر دنیا سے ہم پیچھے ہیں لیکن اور یہ ہمیں پیچھے کر رہے ہیں لیکن اب کیا کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ سا ہو گئی نا اس کا آلٹرنیٹ تو نکالی دیکھیں کیونکہ پاکستان نہیں کوم جا جو گاڑی کوم ہے تو یہ آلٹرنیٹ نکالیں گے نیٹ کا آلٹرنیٹ کیسے نکالیں گے کچھ نہ کچھ تو کریں گی اور نہیں ٹیلنٹی دیا فور ایکزمپل دے شاید اس طرح کے جو پیجیز وغیرہ ہیں جو سوشل میڈیا پر فیک نیوز دے رہے ہیں کیونکہ فیک نیوز ہی سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر نیوز نہیں ہے مینسٹریم میڈیا آپ کا یہ نیوز چلا رہا ہے کہ آپ کے موبائل ٹاورز بند ہونے والے ہیں آپ کے ایٹی ایمز وغ نہیں کریں گے وہ یہی ہے نا کہ ہم فیک نیوز دیتے ہیں پبلک کو تو اس وجہ سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب نیٹی نہیں ہوگا نہ کوئی پوسٹنگ ہوگی نہ کچھ ہوگا تو جب پوسٹنگ ہی نہیں ہوگی تو لوگوں تک غلط بات جائے گی بھی نہیں تو پھر اسی لئے وہ یہ کر رہے ہیں اور اس کا نیکس ٹیپ یہی ہوگا کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے یا اس پیچ کو بند کر دیا جائے گا یا پھر اس کا کچھ اور کریں گے تا کہ یہ باقیوں کو تو جو نہیں کر رہے ہیں ان کو تو ان کا حق ملے نا اسلام علیکم ویوورز میں آپ کی ہوسٹ نمرا آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل پاکستان کے اندر ایک مسئلہ کافی زیادہ آ رہا تھا کہ فائر وال کی وجہ سے جو کہ چائنا سے لیا گیا ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ فائر وال کو استعمال کیسے کرنا ہے اس وجہ سے پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ کافی زیادہ ہو رہی تھی انٹرنیٹ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا جو پکچر سیکنڈز میں ڈیلیور ہو رہی تھی اس کو آپ گھنٹوں کے گھنٹوں لگتے ہیں ڈیلیور ہونے میں جو ویڈیو چاند منٹس میں اپلوڈ ہو رہی تھی اس کو اب کافی گھنٹے لگتے ہیں اپلوڈ ہونے میں تو اسی طرح سے آج ایک خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اور اسی کے ساتھ ساتھ موبائل ٹاورز کو آٹ اوف سورس کر دیا جائے گا اور اسی کے باعث ایٹی ایم بھی پاکستان کے اندر بند رہیں گے انٹرنیٹ کی کمزوری کی وجہ سے انٹرنیٹ کم آنے کی وجہ سے سگنلز ویک آنے کی وجہ سے ویکلی پاکستان کو 500 ملین روپیز کا نقصان ہو رہا تھا لیکن اب جو بلیک آؤٹ ہو رہا ہے موبائل ٹاورز کو آٹ اوف سورس کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ایٹی ایمز بھی ڈسٹراب ہوں گے فریلانسرز بھی ڈسٹراب ہو رہے ہیں کال سینٹرز بھی ڈسٹراب ہو رہے ہیں سوشل میڈیا یوزرز بھی کافی زیدہ پریشان ہیں کمپلیٹ بلیک آؤٹ سے پاکستان کو کتنا فرق پڑے گا کتنے میلینز یا بیلینز ڈالرز کا ٹھپا پاکستان کے اوپر لگ جائے گا کیا کہتی ہے عوام اس بارے میں دنیا چاند پر پہنچ گئے اور پاکستانی عوام ابھی بھی فور جی کے لیے ترس رہی ہے نیٹ کے سگنلز کے لیے ترس رہی ہے کہ ہمیں خدارہ فور جی پروائیڈ کی جائے تاکہ ہم اپنا کام اچھے طریقے سے کر پائے تو ہم لوگ سائنس کے میدان میں ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے کیوں نہیں جا پا رہے اس طرح کی انٹرنیٹ کو بند کرنے کی ہی خبریں کیوں مل رہی ہیں عوام سے جانتے ہیں ان کی رائے ملتے ہیں ویڈیو کینٹ پر ایٹی ایمز بند ہوگے تو سمجھیں جنہوں نے سارے اپنا کریڈٹ وغیرہ سب کچھ اس میں رکھا ہوتے تو اس میں تو پیسے ان کے آنے ہے جانے ہیں انہوں نے بھیجنے ہیں کارو بار اس پر ہو رہے ہیں تو پھر ہم کیسے اس کے بغیر گزارہ کر سکتے ہیں میرا نہیں خیال کہ بند ہو کیونکہ اگر ہو بھی جائیں گے تو کچھ گھنٹوں کے لیے کیونکہ سب کا ہے تو اتجاج یہاں پہ اس ملک میں ہے کیا اور اتجاج ہی شروع ہو جانے ہیں اور انہوں نے پھر سے اون وغیرہ کر دینے ہیں پاکستان کے اندر فائر وال لگایا گیا ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت زیادہ کم ہے ابھی تک تو اتجاج نہیں ہوا اور اب کہہ رہے ہیں کہ موبائل ٹاورز آؤٹ آف سورس ہونے والے ہیں آپ کو پتہ ہے ابھی بھی ایٹی ایمز ورک نہیں کر رہے کیا کہتے ہوا لیکن جب اس میں شدت آجے گی لوگوں کو اوڑ پہ تر چل جائے گا ابھی تو ورڈس اپ وغیرہ زیادہ تر ڈاؤن تھا وی پین لگا کے لوگ استعمال کر رہے تھے اور وائ فائ وغیرہ یوز کر لیتے تھے لیکن موبائل دیٹا نہیں چلتا تھا لیکن اب موبائل دیٹا بھی بند وغیرہ ہو جائیں گے تو اس پر تو ضرور کوئی نہ کوئی پبلک ایکشن لے گی دونیا کے اندر 5G چل رہا ہے 6G بھی اب آنے والا ہے پاکستان کے اندر اندرنیٹ سروسست بہت بیکار ہے اور وہ بھی بند ہو رہی ہیں یہ کون سے دور میں ہم جی رہے ہیں بتا ہے دنیا سے ہم کتنا پیچھے ہیں دنیا سے ہم پیچھے ہیں لیکن اور یہ ہمیں پیچھے کر رہے ہیں لیکن اب کیا کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہو گئی نا اس کا آلٹرنیٹ تو نکالی دیکھیں کیونکہ پاکستان نہیں کوم جا جگاڑی کوم ہے تو ہی آلٹرنیٹ نکالیں گے نیٹ کا آلٹرنیٹ کیسے نکالیں گے کچھ نہ کچھ تو کریں گے کچھ نہ کچھ تو کریں گے آپ کو امید ہے کہ کوئی نہ کوئی ہم جگار نکال لیں گے ٹیلنٹیڈ کام بہت زیادہ ہے جگاروں میں فور ایک زمپل دیکھو انٹرنیٹ پروپرلی بند کر دیا جاتا ہے اور یہ بھی بولا جارتا سوشل میڈیا کو بند کریں گے وی پینز کو بند کریں گے شاید اس طرح کے جو پیجیز وغیرہ ہیں جو سوشل میڈیا پر فیک نیوز دے رہے ہیں کیونکہ فیک نیوز ہی سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر نیوز نہیں ہے مینسٹریم میڈیا آپ کا یہ نیوز چلا رہا ہے کہ آپ کے موبائل ٹاورز بند ہونے والے ہیں آپ کے ایٹیمز وغ نہیں کریں گے وہ یہی ہے نا کہ ہم فیک نیوز دیتے ہیں پبلک کو تو اس وجہ سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب نیٹی نہیں ہوگا نہ کوئی پوسٹنگ ہوگی نہ کچھ ہوگا تو جب پوسٹنگ ہی نہیں ہوگی تو لوگوں تک غلط بات جائے گی بھی نہیں تو پھر اسی لئے وہ یہ کر رہے ہیں اور اس کا نیکس ٹیپ یہی ہوگا کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے یا اس پیج کو بند کر دیا جائے گا یا پھر اس کا کچھ اور کریں گے تاکہ یہ باقیوں کو تو جو نہیں کر رہے ان کو تو ان کا حق ملے نا سوشل میڈیا انٹرنیٹ پاکستان کے لیے یا دور جدید کے لیے کتنا ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بغیر سے ایسے لگتا ہے سانس بھی نہیں آرہا سانس بھی نہیں آرہا انٹرنیٹ کے بغیر پاکستان کے مول بھی کہتے ہیں یہ فتنہ ہے اور فتنے سے جتنا دور رکھو گے ہمارے پاکستانیوں کو مسلمانوں کو اتنا ہی اچھا ہے کیا کہتے ہیں فتنہ ہے فتنہ لیکن اگر آپ اس کو نیگیٹیو لے رہے تو فتنہ ہے اگر آپ پوزیٹیو لے رہے تو فتنہ تو نہیں ہے نیگیٹیو لے رہے اس کا مطلب آپ خود بہت بڑے فتنہ ہو ہاں جی ایسے ہی ہے بلکل انٹرنیٹ دونا نا فتنہ ہوا ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسری چیز کو بلیم کر دیتے ہیں جب تک ہم اس چیز میں خود بھوستے نہیں آنا تب تک ہمیں اس کی سچائی نہیں پتا چلتی ایٹی ایم کے اندر جو ہے وہ کافی پیسی ہوتے لوگوں کو ایٹی ایم مارنا پڑتا ہے ایٹی ایم بند ہو جائیں گے اگر انٹرنیٹ پروپرلی بند ہو گیا کتنا نقصان ہوگا پاکستان کا ہفتے 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 کی اگر ہم ویکلی بات کرے تو پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے انٹرنیٹ نہ چلنے کی وجہ سے کیا کہتے ہو آپ انٹرنیٹ نہ چلنے کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اب تھوڑا مزید نقصان اٹھائیں گے لگ پتا جائے گا جب انہیں لگے گا پتا پھر تو ان کو کچھ کرنا پڑے گا جیسے اب ان کے ابھی تھوڑا نقصان ہو گا جب زیادہ نقصان ہو گا پھر ان کو ہوش آئے گی جب ہوش آئے گی تو وہ کہیں گے ہمیں اس کا کچھ کرنا ہو گا آئی ایم ایف زندہ باد زندہ باد آئی ایم ایف واقعی زندہ باد لیکن کچھ نہ کچھ کریں گے آئی ایم ایف چائنا زندہ باد لون لے لیں گے نا ہم بھی بڑی سکیمز ہیں ہمارے پاس لون تو پہلے اتنا ہے یہ سارا ملکی کرزوں میں ڈوبا میں کیا کہہ سکتے ہیں اور ڈوبا لیں گے کیا ہوگا میرے خیال سے تو پہلے تو مجھے اس نیوز کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا لیکن مجھے اب پتا چل رہی ہے کہ یہ اوثنٹک نیوز ہے لیکن یہ کیا بیکار نیوز ہے آگے پاکستان جو ہے اتنا فول میں جا رہا ہے کچھ اس کو ترقی نہیں ہے جو تھوڑے بہت لوگ آج کل آن لائن کام کر رہے ہیں جسے ان کر رہے ہیں ان کا کیا ہی ہوگا مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کیا ان کا بیسک کیا وجہ تھی بند کرنے کی مطلب عجیب سا ہے یہ سمجھ انٹرنیٹ کے بغیر زندگی ہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ کے بغیر ہم جیسے جو ہے سوشل میڈیا یوز کرتے ٹک ٹک کے وہ چلے ان کے لئے تو ہے لیکن جو چلو ان کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا میرے خال سے ابھی ہم ایونٹ کور کر کے آ رہے ہیں یہاں پی سی میں تا سکلز گالا کا وہاں پر میرے خال اتنے لوگ تھے جو صرف آئی ٹی سے ریلیٹڈ تھے اور آئی ٹی والوں کا سب کا یہی کام ہے کہ وہ آن لائن کام کرتے ہیں میرے برادر انلاہ ہیں جو کہ ویب ڈیوالپر ہے ان کا اپنا گھر میں کام ہے سارا وہ سارا کچھ گھر میں ہی کرتے ہیں تو میرا تو نہیں خیال کہ یہ ایک عجیب سین انہوں نے نکال لیا ہے کہ بند کر دیں گے عجیب حکومت کو کچھ خود نہیں پتا چل رہا وہ کیا کہ رہی ہے میری باس نے ہمارا پروسی دیش چاند پر پہنچ گیا ہے چاند پر پہنچ گئی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ پلیز ہمیں فور جی دے دو کیا کہتے ہوں میں کہتے ہوں کہ مطلب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اگلا ملک ترقی کر رہا ہے جب اگلا ملک ترقی کرتے ہیں تو وہ ان کو کسی نہ کسی پوائنٹ پر لائے چائے والا کیا نام تھے موڈی ہاں نہیں نہیں وہ چائے والا شروع آتا اس کو چائے پر لائی تھی وہ پکڑستان ابھی لندن ابھی لندن اس کے باتیں لے آئیں گے کوئی پرانا کیس لے آئیں گے ان کو زلیل کرنے کے لئے ان کو پروموٹ نہیں کریں گے کوئی اچھی چیز اگر انہ نے کر دیا وہ راس نہیں آئی گیا ہماری عوام کو بس زلیل کرنا ہے اور بے شک خود آپ زلیل ہو جو آپ کی عوام حکومت جو مرضی کرتی رہے اور حکومت کے علاوہ مجھے لگتا ہے ہماری عوام بھی بس بس ان کا کیا آئی گیا کہ ان کا کوئی چاند پر دنیا سے کتنا پیچھے ہیں اور کیوں پیچھے ہیں دنیا سے ہم اس لئے پیچھے ہیں کہ ہم یہ حکومت پر بلیم پہلے تو بات ہم حکومت پر بلیم کر ہی نہیں سکتے ہماری گورنمنٹ ایسی ہے ہمارا حکومران ایسی ہے ہماری جو پبلک ہے میں کہتی ہوں ایسی کوئی دون نمبر پبلک ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر کوئی اچھا کام کر بھی رہا ہوگا تو کومنٹس ہیں کہ دکھاوا اگر کوئی دکھاوا نہیں بھی کرا آپ نے اس کی ہیلپ کیوں نہیں کی آپ نے کیوں نہیں کی ہماری امام کسی حال میں خوش نہیں ہونے والی اور جب جو امام کسی حال میں خوش نہیں نہ آتی اس امام اس قوم کا کچھ بن ہی نہیں سکتا آپ کو پتہ ہے پاکستان کا all over the world میمز بہت زیادہ بنتی ہے کہ انٹرنیٹ یہاں پر ہے نہیں آٹے کی کتارے یہاں لگی نہیں ہے الیکٹریسٹی بھم سے چلی جاتی ہے دھم سے آ جاتی ہے کچھ پتہ نہیں لگتا ہے کیا کہتے ہیں آپ کے دنیا میں ہم کے ابھی بھی سٹون ایج میں رہتے ہیں سٹون ایج میں ہم رہتے نہیں ہیں لیکن ہماری جو حکومت ہے مطلب ہماری عوام ہے نا ان کی سوچ وہیں پر ہی پھسیوی ہے اگر کوئی عورت کوئی ہے کچھ اچھا کر رہی ہے تو انہوں نے اس کو پیچھے کھینچنا ہے کہ یہ کیا ہے یہ تو اسلامی کنٹری اسلامی کنٹری کے نام پہ انہوں نے بہت سارے وومن رائٹس مارے ہیں اب میں یہ نہیں بات کروں گی کہ وومن رائٹس وہ فیمنزم کا آجیں گے یہ جو فیمنزم ہے میرا جس میری مرضی والی عورت ہے یہ بات نہیں ہے ہماری ملک میں اگر کوئی کام اچھا کرتا ہے تو اس کو تھوڑے عرصے کے لیے جو ہے نا فیم ملتا ہے اس کے بعد کوئی اس کو پوچھتا نہیں بہت سارے ہمارے اتھلیٹس ہیں وہ جو عرشد ندیم ہے وہ بھی اپنے بلبوتے پہ کچھ کر پایا ہے تو ساری عوام اب اس کے ساتھ دے رہے ہیں جب وہ جب وہ ایک اپنی وہ مانگ رہا تھا وہ کیا اس کو کہتے ہیں نیزہ تب اس کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا ہماری حکومت ہماری عوام ایسی ہے کہ جب کوئی سٹرگل کر رہا تو وہ اس کو نہیں دیکھتی جب وہ کسی سکسیسیاں کسی پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے تو سارا کریڈٹ ہم نے لینا ہوتا ہے تو جو عوام ایسی ہے جو حکومت ایسی ہے تو پھر ہم سٹونیج میں ہی رہیں گے اکستان میں انٹرنیٹ کے خاتمے سے سب سے زیادہ مولوی خوش ہے فتنہ ختم ہوا کیا کہتے ہیں مجھے نہیں مجھے نہیں لگتا اچھا مولوی میں آپ کو اگر ایک کیس بتاؤں اگر میں آپ کو کیس بتاؤں ابھی ہم آ رہے تھے تو ایک آدمی کھڑا تھا مولوی اتنی لمبی اس کی دار تھی اتنی اتنی تھی کہنا اور اچھا خاصا شکل کا اس کے بعد ہم آ رہے ہیں تو اس نے ہمیں دیکھ کے رک گیا سامنے بہٹ گیا میں نے آدھا گھنٹہ اگنور کیا اور لڑکیوں کو پتا چل جاتا ہے لڑکے کی دیکھنے کا انداز کیسا ہے آدھا گھنٹہ گھوٹا رہا ہے میں نے کہا انکل آپ کو کوئی کام ہے تو آگے سے بولتے ہیں جی بیٹا میں نے کہا انکل آپ مجھے بیٹا مت کہے پہلی بات میں آپ کا بیٹا نہیں موبائل پر تصویر دکھا رہے ہیں میری بیٹی آپ کی عمر کی ہے میں نے کہا اگر میں آپ کی عمر کی ہوں تو آپ کی آپ کہتے ہیں مجھے پتا چل گیا آپ دو نمبر لڑکیاں آپ یہ لڑکیاں ہم پہ کیس جالنا چاہ رہی ہمیں پتا چل گیا آپ کیسی لڑکیاں آپ تو چپی کریں میں نے اس کو بولا میں نے کہا ہیلو انکل جار تمیز سے کیا مطلب کیسی لڑکیاں ہمیں پتا چل گیا ایسی لڑکیاں فیمنیزم میرا جسم میری مرضی ولی آپ عورتی ہیں آپ تو چپی کر جائیں میرا جسم میری مرضی ولی ہے ابھی تو کیا کیا آپ کو گھوڑنا بنتا ہے جو بھی ہے جیسی ہو رہا تھا جو اس مقام پہ کھڑی ہے جہاں پوائنٹ پہ کھڑی ہے آپ کا مقصد ہی نہیں ہے کہتا ہے میں آپ کو دیکھیں نہیں رہا میں نے کہا میں تو جاہل ہوں میں تو پاگل ہوں مجھے پتا نہیں چل رہا مطلب ہماری عوام اس قدر میں میں مطلب کہے بھائی میں تو تاؤں ہوں نا ان سے کہ آیا آپ گھر سے نکلیں اور میں تو ایک میسیج دینا چاہوں گی سب لڑکیوں کہ اگر آپ نے باہر نکلنا ہے تو پلیز اگر آپ کو بولنا نہیں آتا یا آپ کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرنا آپ کو ڈیفینس نہیں کرنا آتا ہے تو آپ اچھا گھر میرے باہر نکلے ہی نا ٹھیک ہے اگر آپ نے باہر نکلنا ہے تو اپنی سیفٹی کا پروپر انتظام کریں اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو چھپ کر کے جو ہیں باہر ہی نہ اپنے گھروں میں رہیں واقعی کوئی حال نہیں باہر ایسے پھڑنے اگر آپ کو جواب نہیں دینا آتا ہے جواب دینا آتا ہے تو باہر آؤ بھئی ورنہ نہ آئی یہ پتا ہے سوشل میڈیا انٹرنیٹ کیا ایک فتنہ ہے اگر آپ اس کو نیگیٹیو تو آپ گندگی دکھے گی نا مجھے نہیں خیال کہ اگر آپ سوشل میڈیا کو پوزیٹیو لوگ تو وہ پوزیٹیو دکھائیں ایٹی ایم کام نہیں کرے گا انٹرنیٹ کام نہیں کرے گا ہم سڑک پر آئیں گے کیا کہتے پہلے ہی پاکستان فقیروں کی تداد اتنی زیادہ ہے پڑے عوام بھی بس ہم یہاں پر کھڑے رہے ہم فقیر نہیں ہم مجبور نیٹ نہیں بس وہ چاہتی ہم عوام جو ہیں بس فقیر بن جائے تو میں کیا ہی کون تو کنٹری سے کنیکٹ ہوں گے اگزامبل کوئی اگزامل انٹرنیٹ کے پیار اب یہاں بنگلہ دیشی پیار موجود ہیں انٹرنیٹ ہی نہیں ہے فیملی سے بات کیسے کرے کیا کہتے ہو کیسے کریں ہم سب کچھ مینج کرنا تو گورنمنٹ کا کام ہے ہم جیسے جو ایک میڈل کلاس کا بند ہے پاکستان کسی کنٹری ہے جب ان کو پتہ لگے گا انٹرنیٹ بند ایٹی ایزت پورے ملک میں کوئی نہیں دو چار ملک ہمارے کرتے بھی ہیں وہ بھی کیسے کی وجہ سے جو آج کل اتنے ریپ کیسے اتنے مشہور ہو رہے ہیں کل نتاشا جو بھی اتنے کیسے ہوتے ہیں جو پاکستان کی تو تھوڑی بہت عزت رہ جاتی ہے وہ بھی ساری غائب ان سے یہ بندہ پہلے یہ پوچھے کیوں کر رہے ہیں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں بیٹھ کے انہوں نے سارا ملبہ آئی ٹی کی منیسٹر ہے اور آئی ٹی کے جو وہ ہیں سارا ملبہ موبائل اپریٹر پر ڈال دیا کیا موبائل اپریٹر اس کو پیچھے سے ہیڈل کر رہے ہیں انٹرنیٹ کو انٹرنیٹ تو سی سائیڈ سے آرہا ساری جال اس کے نیچے پانی کے نیچے پیچھے ہوئے ہیں اور یہ سارا ملبہ ڈال رہے ہیں موبائل اپریٹر پر تو یہ بڑی غلط بات ہے ان سے چلا نہیں جا رہا یہ چینہ سے لے انہوں نے ڈالی ہے ان کے پاس وہ انسٹرومنٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس وہ ذرائی نہیں ہے کہ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور لکھوں کروڑا روپے کا لوگوں کو بیڑا گھرک کر دی گئے انہوں نے پڑھ کے روپے کا نقصان ہو رہے ہیں تقریبا تقریبا ڈیلی ہو رہے ہیں اور لوگوں سے دیکھیں میری باس دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے دنیا نے اتنی بڑی بڑی ڈسکورلز کر لی ہیں دنیا سائنس میں اتنا آگے جاری ہم ابھی بھی رو رہے ہیں کہ ہمیں پلیز انٹرنیٹ کے سگنلز بہال کر دیں کیا کہتے ہیں پاکستانی گرم چاند پہ جائے گی چاند بھی نیچے لیں گے پاکستان چاند بنا دیں گے نا چاند نیچے آ جائے جس ہوں مثال دے رہا ہوں میں مثال دے رہے ایک بندے نے مجھے دنیا کا گھوم کیا جب پاکستان سے نکلا تو اس نے اپنا ہاتھ اندر پاکستان کی ساتھ سے اس نے اپنا ہاتھ اندر کر لیا پاکستانی لوگ ایک بندے لطیفہ بنایا یہ یہ حال ہے ان کا یہ پتہ نہیں کہا سارا ملبا انہوں نے میں نے اس دن سن رہا تھا سیکرٹری ساملی جو ہے وہ اطلاعات کی منسٹر کی سیکرٹری ہے وہ مبائل پر مبائل اپریٹر کو کیا کسی رہا مدائے مجھے مبائل اپریٹر میں میرا کیا کسی رہا کہاں سے آرہ سسٹم یہ دیکھنا پڑھ سسٹم آگ حضر ہے خرابی کہاں پہ ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں یہ اللہ یافظ ہے آپ یہ بتائے گا کہ پاکستان کے لئے کتنا ضروری ہے ایٹی ایم بھی بند ہو رہے ہے ایٹی ایم سے لوگ پیسے ویڈراؤ نہیں کروا سکتے ٹرانزیکشن وغیرہ نہیں ہوگی کیونکہ آپ بھی آئے گی وہ نیڈ بن جائے گی یہ مائک آگیا یہ نیڈ ہے اس کے بغیر آپ انٹرویو نہیں کر سکتے یہ موٹر سائیکل آگی ہے یہ کیمرہ آگیا یہ نیڈ ہے اب یہ بند ہوگا تو آپ کا بھی روزگار بند ہوگا ایک بندہ نہیں ہوگا اس کے ذریعے پچاس لوگوں کا نہیں کوئی ان کو پرواہ نہیں کسی کو نہیں ہے سب بلندر کر رہے ہیں قوم کے ساتھ سارا فراڈ کر رہے ہیں اور یہ اللہ حافظ ہے آپ انٹرنیٹ کو فتنہ کہیں گے یا پھر پاکستان کی ضرورت کہیں گے ضرورت تو ہے نا فتنہ تو اس وقت ہوگا جب اس کے اندر برائی آ رہی ہے میں پچھلے انٹروی میں آپ کو بتایا تھا ساری باتیں جو کچھ ہو رہے نیٹ گھروں میں چلے گیا چھوٹے چھوٹے بچے اس کے آگے زد میں آگے ہیں ہم ہیں کیوں دیکھتے ہیں ایسی چیزیں بتائیں نہیں ہم فتنہ نہیں ہیں فتنہ تو پیچھے مافیا بیٹھا ہوئے جنہوں نے اس قوم کا بیڑا گھرک کرنا نیٹ دے کے کیا فترے تو وہ ہیں کہ ان کو مذہب کی طرف نہیں جانے دینا ان کو اس طرف نہ جانے دو جو قرآن کہہ رہے جو کچھ کہہ رہا لگ یہ سورہ طبق کی آیت بھی آئے کہ جائیں گے ایک دفقے سے دوسرے تفقے قوم جائے گی جب جائیں گے تو وہ تو چانس پہ چلے گا جن کے ہم مثال دے رہے انہوں نے قرآن سے سارا کچھ لے لی ہے انہوں نے تو قرآن پاک سے ہر چیز لے لی ہے وہ کھینچ رہے سب پڑ چکی ہے سعودیہ عربی سے بھی زیادہ پاکستان کے اندر مولوی ہیں بڑی تعریفیں کرتا تھا آج وہ عمران خان کی بت تعریفیں کر رہے لوگوں کو برگلا انٹرنیٹ کے درے لوگوں کو پتہ چل رہے 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 انٹرنیٹ نے تو نہیں کہا آپ کو آ کر ہیلو ہائی کیا کہ آپ میرے اندر آ کر اپلوڈ کرو آپ خود اپنی مرضی سے کر چیزیں پھلا رہے تو یہ ہماری اپنی گلتی ہے انٹرنیٹ نے نہیں کہا میرے اندر چیزیں اپلوڈ کرے تو کنٹرول کرے نا سوشل میڈیا پر کنٹرول کرے گورنمنٹ کا کام کس کام 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 کیسے کرنا ان کے پاس انجین یعن لاکھوں کی ساب سے چیلری لے رہے ہیں لاکھوں کے ساب سے چیلری جا رہی ہے اگر انٹرنیٹ بند ہو جائے گا لوگوں کو برگل آرہے وہ بند ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے پھر سارا کچھ بند ہوگا گا پھر ہر چیز بند ہو جائے گی پھر پھر پیر گوگل جو جو بنایا لوگوں کے لئے تو فائدہ کے لئے جنت میں دوزخ میں جانے کے نہیں دیا مول بیٹھ کے جنت دوزخ کی باتیں کر رہے ہیں اس نے تو انسانیت کی بلائی کی بلائی آواز بلاند ہوگی میری آواز سنیں گے آواز سنیں گے آواز سنیں آواز میں بات کر بلپ جار رہے یہ ایسا جب ایجاد کیا تھا پتہ آپ کو کتنا پیسے خرچ آئے تھے اس نے جنت میں جانے کی بلائی کی میری آپ کی اس کی نمرا جائے گی بڑا لائی پھر آپ سے انٹرویو کرے گی دیکھا ہاں انسانیت کی بلائی کی ہے جس پیرا بات بات جی امریکہ مردہ بات جی بیل مردہ کیوں کرتے ہیں نہ جائیں بیل جی پڑھ نی امریکہ پڑھ نی کی لئے کون کہتے ہیں ان کو جائیں یہاں سار پیدا کریں آپ جائیں لندن میں جا کے دیکھیں اتنا بڑا ہار اندر پیدل جاتا بندہ پیدل سار بیزٹ کر کے آتا ہے یہ لنگز بنے ہوئے اندر پیدل جاتے ہیں لوگ سار بیزٹ کر کے آتے جو سٹوڈنٹ جاتے سار کرتے ہیں کیا ادھر ہے جب تو کچھ بھی نہیں ہے ادھر کیا ہو رہے ہے انٹرنیٹ بند ہو گیا جو فریلانسر جو کال سینٹرز میں کام کر سوشل میڈیا پر کام کر پاکستان کا کتنا نقصان ہوگا بند کرنے بول تو دیا گیا نمرا ارب اور روی نقصان ہوگا ارب اور لوگ بے روزگار ہو جائیں پاکستان میں تو پہلے رزق نہیں مردہ پہلے لوگ جو بیٹھے ہوئے بے روزگار بیٹھے ہوئے آپ کھڑے بڑا مشکل ہوگیا لوگ کرپشن نہیں کریں گے تو کیا کریں گے لوہ پتہ کتنی کرپشن ہو رہی ہے میں تو بیلی دیکھتا ہوں تو میں حیران اور پریشان ہو جاتا ہوں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں عدالتوں میں چلے جائیں جس جس کے سامنے پیسے لے رہے ہیں کرپشن میں نے ایک ریڈر رہے ہیں اس میں نو ڈاؤٹ کیا ہر بندہ یا سڑک پر وارڈن کھڑے ہوئے یا دیکھ لیں یا اپنی سیلی خود نکار رہے ہیں میں نے وارڈن سے پوچھا کتنی سیلی نہیں ہو رہا کیا کریں نہیں ہو رہا پیٹرول کہاں چلا گیا دو لیٹر پیٹرول ساڑھے چھ سو روپے کا دو لیٹر پیٹرول آ رہے تو شادرہ آنے جانے میں یا ایک بندہ دیفنس سے آ رہے اور ادھر آئے گا تو ایک لیٹر اس کا آنے جانے میں تین سو روپے کا خرچہ اس کا گیا کتنا ہو گیا نو ہزار پی نو ہزار تھے بارہ ہزار پندرہ ہزار تک ایک لڑکا میرے ساتھ پیٹ رہا تھا بھی ایک گھنٹہ پہلے مجھے کہتے ہیں جی پندرہ ہزار پہ میرا صرف پیٹرول پہ خرچہ ہو رہے میں چالیس سیلی رہے رہے میں کیا کروں گا گھر بے کیا دوں گا جا کے میرے بچے دو پڑھ رہے سکول جو ہے وہ بند ہو رہا بلیک آؤٹ ہو رہا ہے کتنے آدمی ہیں کتنے مہلمی ہیں جن کے اپنے یوڈیوب چاہتے ہیں میں بتا دوں گا نام سب کیا بتاؤں گا جی کتنے آدمی ہیں کتنے لوگ ہیں آرہے 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 فتنہ ہے پھر پھر کیا رہے بچے آیا مولوی سا سا دیکھ چلو جی ختم پڑے آرہ نیاز ختم پڑے مولوی سا نے کیا بچے آلو پکھائے ہوئے ہیں ایک بندہ کھڑا تھا ساجے بندہ کہ آلو تو ختم تلک جند ہے سلپ ہو جاتا ہے تو ایک بندہ نے کہا جی مرگ چلے بسم ہے نہیں کوئی بندہ دکھا دے یہ ملا ہو رہے یہ ارس ہو رہے یہ کیا کیا پبلہ کتنی پریشان ہو رہی صبح سے جناب پیدل آرہی داتا صاحب کو ارس مجھے دکھا دیں میں بڑی برملا یہ بات کہنے لگا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ سلم کے دور مبارک کے بعد صحابہ اکرام صحابہ اکرام کی قبریں بنی صحابہ اکرام دنیا سے شادتیں نصیب ہوئیں ان کو کسی ایک صحابی کی دکھا دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ پڑیں کشتو مجھو بولا ہے ڈھینک 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 ڈھینک